ہیلو فرینڈز اسلام علیکم مائنڈ ہنٹر یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم دو جسوسی پہلیاں سال کریں گے ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھئے گا چلیں پہلی جسوسی پہلی سے شروع کرتے ہیں پولیس کو خبر ملتی ہے کہ ایک کریمنل ائرپورٹ سے بھاگنے والا ہے پولیس اس کو پکڑنے کے لیے فوراں ائرپورٹ پہنچتی ہے تحقیقات کے بعد پتا چلتا ہے کہ کریمنل کے پاس نقلی پاسپورٹ ہے کیا آپ تینوں پاسپورٹ کو دیکھ کر بزا سکتے ہیں کہ ان پاسپورٹ میں سے کون سا پاسپورٹ نقلی ہے دھیان سے دیکھیں اور کومنٹ کریں اگر آپ پہلے والے پاسپورٹ کو دھیان سے دیکھیں گے تو اس میں ڈیٹو برد 30 فیبریل لکھا ہے جبکہ فروری کے مہینے میں 28 یا 29 دن ہوتے ہیں مطلب یہ والا پاسپورٹ نقلی ہے اور یہی کریمنل ہے پولیس کریمنل کو پکڑ لیتی ہے اور پولیس ٹیشن لے جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور پولیس کو بتاتا ہے کہ اس کی وائف میسنگ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو بہت ڈونڈا پر وہ کہیں نہیں ملی پولیس اس سے پوری ڈیٹیل پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہم لاہور سے دوبائی چھٹیاں منانے آئے تھے ہم شام کو بیچ پر گومنے کے لیے گئے تو میری وائف بہت زیادہ تھک گئی تھی تھکن کی ویعہ سے وہ ہوتل کے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی کچھ دیر بعد جب میں ہوتل گیا تو وہ روم میں نہیں تھی تب ہی سے وہ لا پتا ہے پولیس اس کے ساتھ ہوتل کے کمرے میں آتی ہے اور پوری تحقیقات کرتی ہے پولیس کو اس کے سمان میں ٹیول ٹکٹس اور کچھ ضروری کاغذات ملتے ہیں وہ دیکھتے ہی پولیس اس آدمی کو گرفتار کر لیتی ہے بتائیں پولیس کو کیسے پتا چلا کہ اس کی بیوی کے لا پتا ہونے میں اسی کا ہی ہاتھ ہے پولیس کو جو کاغذات ملتے ہیں ان میں دو ٹکٹ دوبائی آنے کے جبکہ ایک ٹکٹ ہی واپس لاہور جانے کی ہوتی ہے جس سے پولیس سمجھ جاتی ہے کہ اس آدمی نے پہلے سے ہی پری پلین کر رکھا تھا پولیس اس آدمی کو گرفتار کر لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہاری بیوی کہاں ہے اور تم نے اسے کہاں قید کر رکھا ہے تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں نے اسے ایک کمرے میں بند کر رکھا ہے اس کمرے سے باہر نکلنے کے تین دروازے ہیں پہلے دروازے کے پیچھے آگیا ہے دوسرے دروازے کے پیچھے آدم خور شہر ہے اور تیسرے دروازے کے بیچھے زہری لیگ ایس ہے اور میں نے وہاں ایک ٹائم بوم بھی لگایا ہوا ہے جو پورے آٹھ بجے پھٹ جائے گا اور آٹھ بجنے میں صرف پانچ منٹ باگ دیئے ہیں کیا آپ اس سیچویشن کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس کی وائف کیسے بچ پائے گی جواب کومنٹ کریں اس کی وائف دوسرے دروازے کو تھوڑا سا کھول کر بوم کو وہاں پھینک دے گی اور بوم پھٹنے سے آدم کھور شیر مار جائے گا اس کے بعد اس کی بیوی آرام سے باہر آ سکتی ہے چلیں دوسری جاسوسی پہلی شروع کرتے ہیں ایک دن ایک چور بینک رابری کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں سے چوری کر کے جب وہ واپس جانے لگتا ہے تو بینک کا سیکیورٹی الارم بچ جاتا ہے اور وہاں پولیس آ جاتی ہے وہاں موجود سیکیورٹی گارڈ پولیس کو بتاتا ہے کہ چور سامنے کی طرف بیلڈنگ میں بھاگا ہے تب ہی پولیس اس کا پیچھا کرتے اس بیلڈنگ میں پہنچ جاتی ہے اور بیلڈنگ کے ہر گھر میں اس چور کے بارے میں پوچھتاچ کرتی ہے سب سے پوچھتاچ کرتے ہوئے پولیس ایک فلیٹ میں جاتی ہے اور فلیٹ کے مالک سے پوچھتی ہے کہ یہاں تھوڑی دیر پہلے کوئی آیا تھا وہ بڑا آدمی بولتا ہے کہ نہیں یہاں پر کوئی نہیں آیا پھر پولیس اس سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ کہیں باہر گئے تھے تو بڑا آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں تو کل سے گھر پر رہی ہوں پھر پولیس اس سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں تو وہ بڑا آدمی بولتا ہے کہ جی ہاں میں یہاں اکیلہ رہتا ہوں پھر پولیس والا اس کو thank you کہتا ہے اور جاتے جاتے سگرٹ آفر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا آپ سگرٹ پییں گے وہ آدمی بولتا ہے کہ نہیں میں سگرٹ نہیں پیتا تب ہی پولیس والے کو شک ہوتا ہے اور وہ اس فلیٹ کی اچھی طرح سے تلاشی لیتا ہے اور وہاں پر واش روم میں چور چھپا ہوا مل جاتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پولیس والے کو کیسے شک ہوا اور کیسے پتا چلا کہ چور وہاں پر چھپا ہے اپنا جواب کومنٹ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک گلی چھتری پڑی ہوئی ہے جبکہ بڑے آدمی نے کہا تھا کہ میں تو گھر سے باہر ہی نہیں گیا اور اگر ٹیبل پر دیکھیں تو وہاں پر دو چائے کے کپ پڑے ہیں مطلب گھر پر دو لوگ موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیبل پر ایشٹری میں ایک سلکتی ہوئی سگرٹ بھی پڑی ہوئی ہے جبکہ اس بڑے آدمی نے کہا تھا کہ وہ سگرٹ نہیں پیتا انہی باتوں سے پولیس والے کو شک ہوا کہ وہ بڑا آدمی اس چور سے ملا ہوا ہے اور اس نے چور کو اندر چھپا رکھا ہے آپ کو آج کی یہ دو جاسوسی پہلیاں کیسے لگیں کومنٹ کر کے بتائیں اور اگر ابیتہ کا آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر لیں تھینکس پر واشنگ